اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص خدا کے حضور دعا مانگنے کی تفیق حاصل کر لے و قبولیت دعا کے شرف سے محروم نہیں ہوتا علم خزانے ہیں اور پوچھنا ان کی چابیاں ہیں لہٰذا ان خزانوں کے حصول کے لیے سوال کرنے سے دریغ نہ کرو کیونکہ پوچھ لینا نہ جاننے سے بہتر ہے علم کی بابت چار قسم کے لوگ عجر و ثواب پائیں گے سوال کرنے والا جواب دینے والا ان دونوں کی باتوں کو غور سے سننے والا اور ان سب کو دوست رکھنے والا علماء سے مسائل دریافت کرو دانشوروں سے باتیں کرو اور فقراء و نادار لوگوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ ان کی دلداری ہو جو شخص بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لانت کرتے ہیں بڑی بڑی آزمائشوں کا عجر بھی بڑا ہوتا ہے خدا جس بندے سے پیار کرتا ہے اسے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال کر اس کی محبت کا امتحان لیتا ہے بس جو شخص دل کی گہرائیوں سے خدا کی آزمائشوں میں استقامت کا مظاہرہ کرے اور اس کی رضا پر راضی رہے تو خدا اسے اپنی طرف سے رضا اور خوشنودی کی نعمت سے مالا مارک کر دیتا ہے اور اگر وہ خدا سے ناراضگی کا اظہار کرے اور آزمائش میں خدا کو قصور وارڈ تھیرائے تو وہ کبھی بھی خدا کی رضا حاصل نہیں کر سکتا بلکہ وہ اپنے اس احساس سے خدا کی ناراضگی مول لے گا خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو خوا تمہیں اس کے لئے کتنی زحمت اور مشکت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے جب تمہارا دل ایمان کی حقیقت پر مطمئن ہو تو پھر سختیوں اور دشواریوں کو خاطر میں نہ لاؤ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو ان کی زنگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی جو شخص جان بوجھ کر واجب نواز کو ترک کرے اس کا کوئی حق خدا کی ذمہ نہیں بنتا بلکہ خدا کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں خبردار کبھی شراب خوری نہ کرو اور نہ ہی کوئی نشاہ آور چیز استعمال کرو کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑھ ہے جو شخص ہر وقت پکڑ و نداری کا اظہار کرے وہ فقر کا شکار ہو جاتا ہے غصہ نہ کرو اور جب غصہ آئے تو اس پر قابو پا کر اچھے انسان کہلاؤ کیونکہ غصہ کرنے سے انسان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے کسی کو گالی نہ دو کیونکہ اس کے دو نقصان ہیں ایک یہ کہ تمہاری اپنی زبان گندی ہوگی اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی بڑھ جائے گی اس شخص کے ساتھ نیکی کرنے میں سستی اور بخل نہ کرو جو اس نیکی کا مستحق ہو تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اللہ حافظ